السلام علیکم جی میں محمود احمد امید کرتا ہوں سب دوست سکھ ٹاک ہوں گے میری آدھ کی ویڈیو کا مقصد چاول کی فصل جو کہ ہمارے ہاں اس کی کٹائی جاری ہے اس کی ہارویسٹنگ جاری ہے اور کچھ جمعیداروں کی طرف سے یہ بھی ہے کہ ریڈ مناسب نہیں مل رہا اور وہ اپنی فصل کو رکھنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اپنی فصل کو کچھ دیر تک سٹاک کرنا چاہ رہے ہیں ابھی مارکیٹ میں نہیں بیچنا چاہ رہے تو اس متعلق ہے ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ رہیں اسی جی یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی فصل کا جب کٹائی شروع ہو رہی ہوتی ہے یا ہارویسٹنگ شروع ہو رہی ہوتی ہے اور منڈی کے جو ریڈ کے معاملات ہیں وہ سمجھ نہیں آرہے ہوتے زمیدار اس وقت مجبور ہوتا ہے کہ فصل بیچ نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس اس نے اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ خود اپنی فصل کو سنبھال سکے یا زیادہ دیر تک سٹور کر سکے تو آج کی ویڈیو اسی متعلق ہے آپ بھی اپنے گھر میں اپنی فصل کو سنبھال سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی منڈی کی فصل کو کٹائی کرتے با یہ جہاں رکھنا ہے کہ آپ نے پوری طرح پکی ہوئی فصل یا خوش کی فصل کی کٹائی کرنی ہے ہارویسٹنگ کرنی ہے اس کے بعد جب آپ اپنے گھاریاں جہاں پہ آپ نے سٹور کرنی ہے وہاں پہ لے کے آتے ہیں تو پولیتھن شیٹ یا ترپال کوئی اپنی زمین پہ بچھا کے اس پہ فصل کو رکھ کے دو سے تین دن چار دن دھوپ لگوانی ہے تاکہ منڈی میں مائسر کم ہو جائے یا اس فصل میں مائسر یا نمی ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے بزار سے باردانہ مل جاتا ہے خالی تھیلے مل جاتے ہیں ان تھیلوں میں بھر کے فصل کو اپنی جو چابل کی فصل ہے اس کو بھر کے کھولی جگہ پر آپ نے رکھنا ہے نیچے پولیتھن شیٹ بچھائیں یا ترپال بچھائیں تاکہ نیچے سے زمین کی نمی جو ہے وہ فصل نہ جذب کریں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ترپال بچھائیں لازمی طور پر اس نمی کو رکھیں اس کے بعد آپ نے اس کو سایہ دار جگہ پر سٹور نہیں کرنا یا کسی کمرے میں نہیں کرنا اوپن پڑا رہے آپ کی فصل اس وہاں پر چنا دیں یا دھاگی سے ہم کہتے ہیں وہ لگا کے تو اس کو رکھ لیں اس کے بعد آپ نے پولیتھن شیٹ کے ساتھ اس کو ڈک دینا ہے خیال یہ کرنا ہے کہ رات کو آپ نے پولیتھن شیٹ اوپر دے دیا کرنی ہے جو بھی آپ کی جتنی بھی فصل ہے اس کے اوپر آپ نے پوری طرح سے ڈھام کے رات کو رکھنا ہے اور دل کو وہی جو شیٹ آپ نے اوپر بچھائی ہوگی اس کو اتار دیں گے اگر موسم خراب ہے بارس کا موسم چل رہا ہے بارشوں کا خطرہ ہو تو آپ دل کو بھی پولیتھن شیٹ یا ترپال کو فصل پر پڑی رہنے دے سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ اپنی فصل کو محفوظ کرتے ہیں تو آپ اپنی فصل کو لمبے عرصے تک محفوظ کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہیے یا ریڈ آپ کو مناسب لگے آپ اپنی فصل میں ڈی لے کے جا سکتے ہیں اور آپ اپنی فصل کو اچھے داموں میں بیٹھ سکتے ہیں اس میں ایک اور چیز کا آپ خیال رکھیں گے کہ آپ نے جو وزن اہم اس وقت آپ نے کیا ہوگا جب آپ سٹور کر رہے ہوں گے تو کچھ دنوں بعد جب آپ وزن کریں گے دوبارہ تو وہ کچھ نہ کچھ فصل کم ہوگی موائسٹر خوشک ہوگا اور فصل کیا جو وزن ہے وہ کم ہوگا جیسے ہم کہا دیتے ہیں کہ کچھا تول ہم نے جو کر کے رکھا ہے کچھا تول اور وہ اینڈ پہ جب آپ سٹور سے نکال کے لے کے جائیں گے یا اپنی سٹور کی فصل کو لے کے جائیں گے منڈی تو آپ کا یہ فرق آئے گا مہاشر کا وہ زیادہ سے زیادہ دس پرسنٹ تک جا سکتا ہوتا ہے جزاک اللہ خیر جی ملتے ہیں اکشاء اللہ اگلی ویڈیو میں اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ خیر